اسلام علیکم ایوریون امید کرتی ہوں ہم سب بلکل خیار خیاریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ایک بہت ہی مائنڈ بلونگ سا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اچھا جیوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں کہ ہم اپنی اوکسیڈائز جیلری کو دوبارہ سے واپس اپنی حالت میں کیسے لے گیا ہیں بلیک ہوئی بھی آرٹیفیشل جیلری کو ہم دوبارہ سے کیسے ٹھیک کریں اگر ہم کوئی ایسا جگہار لگا لیں گے ہماری جیلری خراب ہی نہ ہو تو ییس ایٹ اس پوسیبل اس کے لیے ہمیں چاہیے سپری پینٹ یہ بیسیکلی سپری پینٹ کسی بھی چیز کی کوٹنگ کو لاک کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے تو ہم اس کو اپنے جیلری پہ یوز کریں گے آرٹیفیشل جیلری پہ اور اس کو تھوڑا سا سپری کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اپنی جیلری سے کھا کے یوز کر سکتے ہیں اور کبھی بھی جیلری ہماری اکسیڈائز نہیں ہوگی بلیک نہیں ہوگی اگر آپ کے پاس سپری پینٹ نہیں ہے تو آپ کو بھی ٹرانسپیرن نیل پینٹ بھی یوز کر سکتے ہو سپری پینٹ کرنے سے پہلے جس ہاتھ میں آپ نے جیلری پکڑنی ہے اس ہاتھ میں آپ گلوز پہن لیں سیفٹی فرسٹ ہے پینٹ یہ آپ کے ہاتھوں پر بھی لگ سکتا ہے سپری کرنے کے بعد جیلری کرو تو سوکنے کے لیے اور بس اس کے بعد آپ نے اپنی جیلری نارمل یوز کر لینا ہے کبھی بھی خراب نہیں ہوگی سپری پینٹ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ٹرانسپیرن نیل پینٹ کے ساتھ بھی کر سکتے ہو ٹرانسپیرن نیل پینٹ آپ نے یوز کرنی ہے سیمپل اپنے کوئی بھی جیلری رو رنگ وغیرہ ائرنگ وغیرہ اس پہ کوٹنگ کر دو کوٹنگ آپ نے دھیام سے کرنی ہے کہ فورا نیل پینٹ سوک جاتی ہے تو آپ جلدی جلدی پروسیس کرنا ہے اور آپ اپنی کوٹنگ ایزیلی کر سکو ایک ہی لیئر کے ساتھ اس کے بعد بھی آپ کی جیلری کبھی بھی اوکشیڈائز نہیں ہوگی آپ اس کو پانی میں بھی یوز کر سکتے ہو جس طرح بھی یوز کرنا چاہو اگر آپ لوگ کو یہ میرا بہت ہی مائنڈ بلوئنگ سے ہیک پسند آیا ہوگا اگر آپ لوگ کو اس ہیک کے بارے میں پتا تھا تو آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اگر نہیں پتا تھا تو یہ ہیک ضرور ٹرائے کرے گا آپ کی بہت ساری پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں کیونکہ جیلری ایک دفع اوکشیڈائز ہو جائے تو وہ دوبارہ سے پھر سے ویسی نہیں ہوتی جو مرضی ہو جائے میری ویڈیو کو لائک کرے گا سبسکرائب ٹو مائے چینل اور انٹیل نیکس ٹائم اپنا بہت سارے خیال رکھے گا اللہ حافظ